دان کے اندر آخری سپری کا کافی بڑا مہتہ ہو رہتا ہے یہی وہ سپری جو آپ کی پیداوار کو ڈیسائیڈ کرنے والی ہے یہاں پر کافی سارے جو فارمر ہیں وہ گلتی کر بیٹھتے ہیں جن کے کارنے پیداوار کا جو نقصان ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے تو آج کسی وڈیو میں جانے ہیں کہ آپ کا جو آخری مولیکول ہے یا پھر آخری جو سپری ہے وہ کون سی رہنے والی ہے اس کا کیا میں جو فائدہ ہے وہ ملنے والا ہے دان کے اندر آخری سپری کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پودے کا جو سیسٹم ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں پوری جو جان کریے وہ سمجھ میں آ جائے سانساتھیوں جب ہمارا جو دان ہے وہ کلورو فیل کو ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ پکنے کے کگار پر چلا جاتا ہے ہلکا سا گولڈن کلر یا پھر پیلے رنگ کا ہم دیکھتے ہیں کہ پتے یا پھر جو دانے ہیں وہ ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ پودے کا جو سیسٹم ہے پارٹ ہے جو سیسٹم ہے پہ وہ دیرے دیرے کلوڈ ہوتا جاتا ہے جو بھی پودے کے اندر نمی ہے اس نمی سے جو دانہ ہے وہ پکتا ہے یا پھر جو بھی بوجن پودے کے اندر موجود ہے اسی بوجن سے وہ جو دانہ ہے وہ ہمارا سنے رنگ لے لیتا ہے دان کی اس پوزیسن کے اندر کافی سارے فارمر ہیں جو سیسٹم ہے دوائیوں کا پریو کرتے ہیں اگر آپ نے سسٹیمک دوائیاں ڈال چکے ہو تو اس کے بعد بیماری آنے کا جو چانس ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلا اور بڑا جو کارن ہے وہ یہ رہے کہ آپ ہو سکے تو کونٹیکٹ کے اندر جو بھی آپ دوائی لے رہے ہو چاہے آپ کونٹیکٹ انسکٹی سائیڈ لے رہے ہو یا فنجی سائیڈ لے رہے ہو جیسے کی ایم پانتالیس اگر اگر کئی لگے کہ آپ کو سنڈی کا ٹیک ہو رہا ہے تو آپ لیمڈا کا یہاں پر پیوک کر سکتے ہو لیمڈا کو جب آپ کو لگے کہ دانا ہمارا ہارڈ آف سٹیج کے اندر ہے یعنی کہ دانا بلکل پک چکا ہے اس کے اندر سے جو ملک ہے وہ باہر نہیں آ رہا تو اس میں آپ لیمڈا کا پیوک کر سکتے ہو اگر پہلے آپ کرو گے تو داگی جو دانے ہیں وہ ہونے کا خطرہ اکثر بنا رہتا ہے جب ہمیں لگے کہ ہمارا جو دان ہے وہ پندرہ سے بیس دن کے اندر کٹ جائے گا تو اس میں آپ سیسٹیمک دوائیاں اپنے کھیت کے اندر نہ گوسنے دے آپ کا کوئی بھی جو فائدہ ہے وہ سیسٹیمک دوائیاں نہیں کرنے والی وہ خالی آپ کا جو پیسہ وہ ویرت جائے گا اور اس کے بعد میں جو بیماریاں ہیں وہ آنے کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے جیسا کہ اگر باسمتی والے فارمر ہے تو وہ اگر سیسٹیمک دوائیاں یوز کریں گے تو وہاں پر نیک بلاسٹ کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے کوشش کریں گی لاسٹ کا جو دو سپری ہے وہ آپ کونٹیکٹ فنجی سائیڈ کا نکالے کوئی سا بھی آپ فنجی سائیڈ لے سکتے ہو ایم بانتالیس جروری نہیں ہے کافی سارے جو کونٹیکٹ فنجی سائیڈ ہے وہ آتے ہیں اگر کسی فارمر کو نہیں پتا تو آپ کومنٹ کر دو یا پھر میں آپ سکرین کے اپلیخوی دیتا ہوں ان میں سے جو بھی آپ کو فنجی سائیڈ ملے آپ اس کا جو پریوگا ہے وہ کر سکتے ہو امید کرتا ہوں کہ سامساتھیوں جان کر یہ کوچھ لے گئے ہوئی دنیاواد